آج بنائیں گے ہری چٹنی والی دہیں فلکی آپ اسے افطار میں یا کبھی بھی بنا کر انجوئے کریں تو چلیے ریسپی کرتے ہیں سٹارٹ اس کے لیے میں نے ایک کب بیسن لیا ہے بیسن کو چھان کر ہم ایک پاول میں ڈال دیں گے اس کے بعد میں نے ایک بنچ یہاں پہ ہرا دھنیا تھوڑا سا خودینہ لیا ہے ان کو اچھے سے واش کر کے اور مکسی کے جار میں ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا پیاز ہری مش ڈال دیں گے تھوڑا سا لیسن اور ادرک ڈال دیں گے اس کے ساتھ کالا نمک ریگولر نمک تھوڑا سا جیرہ ڈال کر اسے پیس کے ہم تیار کر لیں گے ہماری ہری چٹنی بن کے تیار ہے دہی فلکی کے لیے ہم اس میں دیڑ چمچ چٹنی ڈال دیں گے تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اور ایک چوتھائی چمچ گرم مسالہ ڈال دیں گے نمک زیادہ نہ ڈالیں چٹنی میں بھی نمک ہے اس لیے دھیان سے آپ کو ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کرنا اس کا ہم سیمی تھک بیٹر بنا کے تیار کریں گے آپ کو اس بیٹر کو پان سے چھے منٹ تک اچھے سے فیٹنا ہے تاکہ یہ لائٹ ویٹ ہو جائے فلپی ہو جائے جس سے ہماری جو پکوڑیاں ہیں فلکی ہیں وہ بہت ہی سوفٹ بنے گی تو میں اس کو اچھے طریقے سے بیٹ کر لیتی ہوں اور دہی فلکی کو فرائی کرنے کے لیے میں نے سرسوں کا تیل اچھے سے گرم کر لیا ہے کوئی بھی آپ تیل لے سکتے ہیں اس میں میں نے پہلے بھی پکوڑے فرائی کیے ہیں تو پکوڑیاں ہم جو ڈالیں گے نا اپنے حساب سے ڈال رہی ہیں آپ کو کتنی بڑی یا پھر کتنی چھوٹی رکھنی اسی کے حساب سے چمت سے یا پھر ہاتھ سے آپ ڈال سکتے ہیں تیل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہے میڈیم ہوت آپ کو آئل لینا ہے تو اسی طریقے سے ساری میں جو فلکی ہیں ہماری فرائی کروں گی تو دیکھئے اگر ہمارا بیسن لائٹ ویٹ ہوگا نا تو ایک دم سے یہ تیار کر اوپر آنے لگیں گی تو ایک بار جتنی پیان یا کڑھائی میں آ جائے اتنی ہم فرائی کریں گے تو اب اسے ہم تھوڑی دیر کے لیے سکھنے دیتے ہیں جب تھوڑا سا ان کا کلر چینج ہو جائے گا تو ہم اسے پلٹ دیں گے تو یہ جو فلکی ہیں اچھے طریقے سے سکھ چکی ہیں اور اب اسے ہم نکال لیتے ہیں اور بچے ہوئی بیسن کی بھی ہم اسی طریقے سے بنا کے تیار کر لیں گے تو میں آپ کو دکھاتے ہوں دیکھیں ہماری فلکی کتنی سوفٹ بنی ہے اس میں کافی جالے پڑے ہوئے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو اب لے لیتے ہیں ہم دہی دہی میں نے ہاف کے جی لیا ہے گھر کا بنا ہوا اور تاجہ فریش دہی ہے زیادہ کھٹا دہی نہ لیں تو اسے ہم ایک بول میں ڈال دیتے ہیں اور پہلے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے لئے دہی تھوڑا سا پتلا کیا جاتا ہے زیادہ دہی گارہ لیں گے تو پھر ہماری فلکی اس میں پھولیں گی نہیں تو اس کے لئے آپ چاہے تو دودھ اگر دہی کھٹا ہے تھوڑا دودھ کا استعمال کر لیں یا پھر لسی یا پھر پانی اپنے حساب سے آپ لے سکتے ہیں میں اس میں دو ٹیبل سپون لسی کا استعمال کروں گی اور آدھا کپ اس میں پانی جائے گا اچھے سے ملا لیتے ہیں دہی مکس ہو کیا ہے اس طریقے کا دہی ہونا چاہیے باقی آپ اپنے حساب سے اس کو گاڑا یا پھر پتلا بھی رکھ سکتے ہیں تین چمچ ہری چٹنی ڈال دیں گے سال چیزیں اس میں ایڈ ہیں اس لئے زیادہ مسالے اس میں نہیں جائیں گے آدھا چمچ نمک ڈال دیں گے اور ایک چوتھائی چمچ گرم مسالہ ڈال دیں گے دو سے تین پینچ کالا نمک ڈال دیں گے اچھے سے ملا دیتے ہیں لیجئے ہمارا ہری چٹنی والا دہی تیار ہو گیا ہے ساری فلکی کو دہی میں ڈال کر اور اسے اچھے سے ڈپ کر دیں گے دہی میں اگر دہی آپ کو ابھی سرب کرنا ہے تو پھر ہلکے سے کوسے پانی میں ایک منٹ تک فلکی کو ڈال کر تھوڑا نچوڑ کر دہی میں ڈال دیں گے اگر آپ کو دو تین گھنٹے بعد سرب کرنا ہے تو پھر آپ اسے ایسے ہی ڈال دیں یہاں پہ ہم نے پیاج کے سرکل کٹ کے اس کے سارے لچے الگ الگ کر لیے ہیں تو یہ ڈال دیتے ہیں یہ بہت اچھا ٹیسٹ اور لک دیں گے آپ کی دہی فلکی میں تو لیجئے یہ تیار ہو گیا ہے اب اس پہ ہم ایک اچھا سا تڑکہ لگاتے ہیں تڑکہ لگانے کے لئے تیل یا پھر گھیہ آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون میں نے تیل لیا ہے ایک چمس جیرہ ڈال دیں گے جیسے جیرہ ہلکا سا لال ہو جائے گا اس میں ہم دو پنچ ہینگ ڈال دیں گے تو تڑکہ اب یہ ہم اپنے دہی پر ڈال لیں گے لیکن اس سے پہلے ہم فریش تھوڑا سا ہاتھ سے توڑ کر دھو کر پودینہ ڈال دیں گے چاہے تو آپ ہرا دھنیاں بھی ڈال دیں کٹ کر نہ ڈالیں ہاتھ سے توڑ کر ڈال دیں اب اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے گرمی میں آپ بھی گھر پر جرور بنائیں یہ ہری چٹنی کی دہی فل کی آپ اس سے کسی بھی طریقے کے پلاو کے ساتھ یا لنچ دینر میں جرور بنائیں امید کرتی ہوں آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ